بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست و امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریت سوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی عزت کو بڑھا سکتے ہیں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے ان کی کسی بات کو اس طرح سے ویلیو نہیں دی جاتی جس طرح سے ان کی اس بات کو ویلیو دینی چاہیے پانچ ایسی چیزیں میں نے فائنڈ اٹ کی ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ہی چیز ہے جو لوگ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو اس چینل پر پرانے ہیں وہ اس چینل کی ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں ہمارے چینل پر اس طرح سے آڈینس نہیں آ رہی جس طرح سے اس کو آنا چاہیے اس میں آپ کا تامن ہمیں بہت زیادہ درکار ہے اکثر لوگ آپ کو کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا سر ہماری بات کو کوئی ویڈیو نہیں دیتا کسی سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کو اس طرح سنتا نہیں ہے کوئی بات اس طرح مانتا نہیں ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں جو انسان کی اس قدروں قیمت کو بڑھا سکتی ہیں لیکن ایک بات میری یاد رکھے گا اگر آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا آپ خود خود کی عزت کرتے ہیں لوگ خود خود کی عزت نہیں کرتے خود کے وقت کی ویلیو نہیں کرتے خود کی بات کی اتنی اہمیت نہیں رکھتے یہی ایک چیز ہوتی ہے جو اس چیز پہ انسان کو لے جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے بھی اس کی عزت نہیں کرتے پہلی چیز آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے ہمیشہ آپ نے جس بھی کنورسیشن کا حصہ بننا ہے جہاں بھی آپ نے جانا ہے جہاں بھی آپ نے بیٹھنا ہے کوشش کرنی ہے آپ کم سے کم بولیں کیونکہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو ٹھیک سی اہمیت نہیں دیتے لوگ ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں سنتے آپ نے بھی یہ بات نوٹیس کی ہوگی کہ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کی باتوں پہ زیادہ لوگ ہنستے ہیں لیکن جو لوگ بہت کم بولتے ہیں ان کی باتوں کو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں تو بہت زیادہ بولنے سے ہماری ویلیو بہت زیادہ کم ہوتی ہے دوسری چیز یہ کہ آپ نے ہر ایک چیز کو لیمٹیشنز کے ساتھ چلنا ہے بہت زیادہ لوگوں سے نہیں ملنا بہت زیادہ دوستوں سے نہیں ملنا بہت زیادہ آپ نے گھر میں نہیں رہنا اگر آپ ایک جگہ پہ لیمٹیڈ ہو جائیں گے تو وہ چیز آپ کی ویلیو کو انگریز کر دے گی اور ایک جگہ پہ آپ جب بہت زیادہ ایزلی اویلیبل ہو جائیں گے تو لوگ آپ کی اویلیبلیٹی کو اس طرح سے نہیں جج کر سکیں گے اس طرح سے اس کو نہیں پہشان سکیں گے لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس بندے کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے یہ بندہ فارغ ہے اگر آپ گھر میں بھی رہیں گے تو گھر والے بھی آپ کی عزت اس طرح سے نہیں کریں گے اویلیبلیٹی کو کم سے کم کریں جتنی زیادہ آپ کی اویلیبلیٹی کم ہوگی جتنے زیادہ آپ لیمٹیڈ ہوں گے اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے تیسی چیز اپنا اکسس کبھی بھی ایزی نہ کریں مطلب ایسے نہیں کہ لوگ کسی نے آپ کو کال کی ہے ہم وہی کہاں ہیں اور آپ فوراں سے پہلے وہاں پہنچ جائیں ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے آپ تک پہنچنے کی یا آپ کی مدد کی آپ کے ساتھ کی تو اس سنیریو میں ایک الگ بات ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہر وقت آپ کسی کے لیے ایزی ٹو اکسس ہیں کوئی آپ کو کال کر رہا ہے فوراں سے پہلے آپ کال اٹھا رہے ہیں فوراں سے پہلے اسے میسجز کا جواب دے رہے ہیں گھنٹوں چیٹنگز کر رہے ہیں یہ ایک چیز میں نے اکثر دیکھی ہے جو لوگ 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 برڈز ہیں یا جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پہلے شروع شروع میں تو وہ دڑا دڑ باتیں کرتے ہیں لیکن جیسے شادی ہو جاتی ہے جیسے شادی کے بعد کے مراحل آتے ہیں تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے اکتا جاتے ہیں پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے تنگ آ جاتے ہیں تو آپ اگر بہت زیادہ کسی کے لیے ایزی ٹو اکسس ہو جائیں گے تو وہ اگلا بندہ آپ کی کبھی اس طرح سے ویلیو نہیں کرے گا اگلا بندہ کبھی بھی آپ کی اس طرح سے عزت نہیں کرے گا چوتھی چیز دوست ہو رشتہ دار ہو یا لوف برڈز ہو یا ہزبن وائپ ہو کبھی کسی کو یہ نہ بتاؤ کہ بھائی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر آپ نے جس دن کسی کو یہ بتا دیا اس دن وہ بندہ یہی چاہے گا کہ بھائی آپ مر جاؤ بھاڑ میں جاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا کسی ریلیشن میں جب آپ اس ریلیشن کو آسان کر دیتے ہو تو وہ ریلیشن بڑا آسان ہو جاتا ہے بندے کو چھوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے بندے کو آپ کو ٹھکرا کے جانا اگر بڑا آسان ہو جاتا ہے کبھی کسی کو یہ بات نہ بتائیں اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے جو لوگ بے وفائی کرتے ہیں جب دوسرا بندہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ یار میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا آپ یہ بات ازما کے دیکھ لیجئے کا دوستوں میں رکھ کے دیکھ لیجئے گا آپ جس دوست کو جتنا زیادہ پیار کریں گے جتنا زیادہ چاہیں گے وہ آپ کو اتنا زیادہ اگنور کرے گا وہ آپ کو اتنا زیادہ ٹھکرائے گا تو اویلیبلٹی آپ کی اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے آپ کو چھوڑ کے جانا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور بدلی میں پلٹ کے نہ دیکھیں کہ یار میں تو اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں یہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے جانے والا آپ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے تو آپ بھی زندہ رہ سکتے ہیں میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو روتے رہتے ہیں اس کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے رہتے ہیں اور جو چھوڑ کے چلا گیا وہ زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں تو برپور طریقے سے وہ اگر انجوائے کر رہا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے ایک چیز کا یاد رکھنا ہے کبھی کسی کو یہ نہیں بتانا بھائی میں مر جاؤں گا میں نہیں مر ہوں گا میں زندہ رہا ہوں گا تو چھوڑ کے جانا بھائی چلا جا مجھا فرق نہیں پڑتا جس وقت آپ نے یہ بات بتا دی کیونکہ یہ ہیمن سیکالوجی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے وہ ہم بڑے شوق سے کر دیتے ہیں اور جو ہمارے لیے کرنی تھوڑی مشکل ہوتے ہیں ہم اسے کرنے ہوئے ڈرتے ہیں آپ کبھی بھی کسی کو یہ نہ بتا دیں کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو میں مر جاؤں گا اور تم بڑی آسانی سے چھوڑ کے جا سکتے ہو یہ نہ بتائیں ورنہ آپ کے رشتے کو تباہ کر دے گی پانچویں اور آخری چیز سب سے اہم چیز give and take کسی بھی relation کو کامیاب کرنے کے لیے give and take کا ہونا بڑا ضروری ہے most of the time ہمارے ادھر give give تو ہوتا ہے دینے دینے کا تو process ہوتا ہے لیکن لینے کا process نہیں ہوتا ہمیں کوئی کچھ دیتا نہیں ہے ہم دوسروں کو دیتے رہتے ہیں ہم بانٹتے رہتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری دوستی بھی disturb ہوتی ہے ہمارا family system بھی disturb ہوتا ہے اور ہمارا جو ہے وہ love system بھی disturb ہو جاتا ہے آپ نے ایک چیز notice کی ہو کہ جب آپ ہوتلز میں جائیں shopping malls میں جائیں آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو وہاں parking کے باہر یا entrance پہ آپ کو ایک guard ملتا ہے جو آپ کو ایسے کر کے سلام کرتا ہے السلام علیکم صورت ایسے آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں یا بدلے میں کچھ لوگ ten percent لوگ اسے سلام کرتے ہیں اور mostly 90 percent لوگ اس کو بدلے میں کوئی نہ کوئی پیسہ پی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس سے کوئی انسان خوش ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں given take ہوا جس نے سلام لی اس نے سلام کا جواب دیا اس نے بھی given take کیا اور جس نے بدلے میں کچھ پیسے ویسے دے دی ہے وہ بھی اس نے جو ہے وہ اس کو tip کی صورت میں دے دیا restaurant میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جو restaurant کے وہ جو ہوتے ہیں waiters ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ بڑے polite لی آپ کے ساتھ deal کرتے ہیں بڑے سلام وغیرہ لیتے ہیں آپ سے حال چل پوچھتے ہیں اور complimentary آپ کو کوئی complimentary آپ کو کوئی چیز offer کر دیتے ہیں end پر تو آپ ان کو خوش ہو کے tip دیتے ہیں تو given take جو ہوتا ہے وہ ہر relation کی base ہوتی ہے اگر آپ ایک ایسے relation میں ہے کہ جس میں آپ give give کرتے جا رہے ہیں آپ دیتے جا رہے ہیں آپ دیتے جا رہے ہیں اور بدلے میں وہ انسان آپ کو اس طرح سے نہیں دے رہا وہ attention بھی ہو سکتی ہے وہ وقت بھی ہو سکتا ہے وہ محبت بھی ہو سکتی ہے وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں وہ خوشی بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے analysis self آپ نے خود کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میں رشتوں میں دے رہا ہوں اور میں صرف give give کرتا جا رہا ہوں دیتا جا رہا ہوں دیتا جا رہا ہوں لیکن مجھے take میں کچھ نہیں مر رہا وہ چیز آپ کی value کو decrease کر رہی ہے جب آپ کسی کو بہت زیادہ محبت دے دیتے ہیں جب آپ کسی کو بہت زیادہ پیسہ دے دیتے ہیں جب آپ کسی کو بہت زیادہ اپنا وقت دے دیتے ہیں وہ وقت وہ محبت وہ پیسہ لوگ اس کی اس طرح سے value نہیں ادا کرتے جب تک کہ اس کے بدلے میں وہ آپ کو کچھ دے نا تو کسی بھی relation کو give and take میں لائیں اگر کوئی relation give give میں ہے تو اس relation کو فوراں چھوڑ دیں کیونکہ وہ صرف اور صرف آپ کی personality کو damage کر رہا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے وقت کو ضائع کر رہا ہے آپ کی ذات کو تباہ کر رہا ہے ہم انسان اپنے آپ کی value خود بناتے اور گراتے ہیں اگر میں خود سے محبت نہیں کروں گا تو کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا اگر میں خود کو اچھا نہیں سمجھے گا تو کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھے گا اگر میں خود کے لیے نہ چاہا تو میں دوسرے کے لیے کیسے اچھا ہو سکتا اگر میں خود سے محبت نہیں کرتا تو میں دوسرے سے کیسے محبت کرتا ہوں تو basic جو principle ہے جو rule ہے دوسروں سے عزت کروانے کا اپنے آپ سے محبت کریں اپنی ذات سے محبت کریں میں نے مفترض لوگوں کو دیکھا ہے وہ دوسروں کے لیے تو بہت اچھے ہوتے لیکن خود کے لیے ذرا بھی اچھے نہیں ہوتے اور ایک بات اور یاد رکھی گا کسی کے ساتھ نیکی کریں تو ایسے کریں کہ جیسے آپ اس سے توقع نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ نیکی کریں human nature ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ وقت آنے پہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ وہ آپ کے ساتھ برا کرے وہ چاہے گا کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو اس لئے اسلام میں کہا گیا ہے کہ جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بچو نیکی کرنے والے ہی اکثر ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں I hope so کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا ہمیں ایک قیمتی کومنٹ کر کے اپنا جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ